نمازکر دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل سمارٹ ٹیلی کام اور میں درگیس سونی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں جس سے ہمارے نئے اپگیٹس آپ کو تورنٹ ملیں تو ہلو فرنڈز کیسے ہیں چلی میں آج آپ کے لئے ویڈیو آر لے کر کے آئے ہوں تو میں بتا دوں سب سے پہلے کہ میں فرنڈز ایک ریڈمی کا فون ہے جو کی پاور کی پریس کرنے پر فرنڈز وہ ریکوبری موڈ پہ جا رہا ہے اور جیسے ریبوٹ کرنے تو وہ واپس سے ریکوبری موڈ پہ ہی آ رہا ہے تو فرنڈز چلی آج اس کا سلوسن ہم بتانے والے ہیں تو ہم پہلے آپ کو فون کو دکھا دیتے ہیں یہ فون ریڈمی کا وائی ٹو ہے اور اس کو ہم آپ کو پراپلی طریقے سے دکھائیں گے تو ابھی یہ فون ہمارا دیکھی یہ فون ہے اور اس کا یہ ایڈیل ٹیسٹ پوائنٹ ہوتا ہے جو اس کے 3 پوائنٹ دکھ رہے ہیں جو 2 پوائنٹ اوپر کے ہیں وہ اس کے ایڈیل ٹیسٹ پوائنٹ ہوتے ہیں جو آپ کو 3 ڈاٹ یہاں پہ دکھ رہے ہوں گے میں آپ کو ٹچ کر کے دکھا دیتا ہوں یہ جو 3 ڈاٹ دکھ رہے ہیں یہاں پہ جو 2 پوائنٹ بچے ہیں وہ ہی اس کے ایڈیل ٹیسٹ پوائنٹ ہے تو چلیے اب اس کے پاور کی کو ہم پریس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا اس میں پرولم کیا ہے تو اچھلے ہم پاور کی کو پریس کرتے ہیں فرنس تو فرنس جیسے ہم نے پاور کی کو پریس کیا میں نے کوئی بھی کی نہیں دبایا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کوئی بھی کی پریس نہیں کیا ہوئے اب یہ فون ہمارا دیکھتے ہیں اس میں پرولم کیا ہے تو یہ دیکھیں فرنس جیسے ہم نے کچھ بھی پریس نہیں کیا ہوئا تھا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرنس یہ ہمارا ریکابری موڈ پہ جا رہا ہے تو ہم اسے پھر سے ایک بار اوکے پریس کریں گے اور فون کو ریبوٹ کریں گے اور دیکھیں گے ہمارا فون کیا ہو رہا ہے مطلب یہ ریکوبری موڈ کا یہ پرولم ہے کہ یہ ایکچول میں نہیں ہے تو ہم نے اس کو پھر سے ایک بار ریبوٹ سسٹم کریں گے یہ ہم نے ریبوٹ کر دیا ہے فرنس پھر سے ہمارے لوگو آ چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں فرنس میں آپ کو یہ دکھانے والا ہوں ہمارے چینل میں کوئی بھی فک ویڈو نہیں بنتا ہے فرنس یہ دیکھیں فر سے وہ ریکوبری موڈ پہ واپس آ رہا ہے تو چلی اس فرنس اس کو سیلوسن جاننے کے لیے اگر جانتے ہیں آپ تو ویڈیو کو سکرپ کر سکتے ہیں نہیں تو ویڈیو کو لاسٹ دیکھیں گے تب جا کے آپ کو پروپرلی سمجھ میں آئے گا کہ اس سے ہم کیسے سوٹ آؤٹ کر سکتے ہیں چلی تو فرنس جیسے کہ آپ نے دیکھا میں نے آپ کو دیکھا ہے ریڈ میں کا ایک وائٹو فون ہے جو کی ریسٹارٹ ہو رہا ہے ریکوبری پہ جا رہا ہے مطلب وہ ریسٹارٹین پرولم بھی بول سکتے ہیں اور اس کو ریکوبری موڈ پرولم بھی بول سکتے ہیں تو چلی فرنس اس کا سیلوسن جاننے کے لیے ہم اسے سب سے پہلے آپ کو کرنا ہے کیا ہے میں اس کا سیلوسن بتا دیتا ہوں پہلا آپ کو سیلوسن بتا دیتا ہوں پھر اس کے لاشٹ میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ ایک دو سیلوسن اور کیا ہو سکتے ہیں کیونکہ اس میں ریکوبری میں بہت سارے پرولمز ہو سکتے ہیں کوئی ایک پرولم نہیں ہو سکتا ہے فرنڈ تو سب سے پہلے ہم اسے فلیس کریں گے اگر فلیس سے نہیں ہوتا ہے تو اس کے اور بھی ہم آپ کو سیلوسنز بتانے والے ہیں پر وہ سیلوسنز آپ کو ہم لاسٹ بتائیں گے تو چلیے فرنڈ دیر نہ کرتے ہوئے ہمیں یہاں پہ سب سے پہلے ہمیں دو تین چیزوں کی ضرورت ہوگی جو کہ ہمیں سب سے پہلے اس کی سٹاک روم کی ضرورت ہوگی تو ہم نے دیکھ گئے فرنڈ یہاں پہ ہم نے اسٹاک روم کو ڈاؤن لوڈ کر رکھا ہے یہ ہمارا یو نایج کا seasonuve ہے جو کہ ہمیں یہاں پہ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہوا ہے تو اس کو ہم فلیس کریں گے یومٹ سے ہی فلیس کریں گے فرنڈ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو یومٹ سے ہی فلیس کریں گے تو یومٹ کو ہم اپن کر لیتے ہیں فرنڈ یومٹ کا ہم cenب یź کریں گے آپ یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم UMT کا QC fire ہم use کر رہے ہیں friends تو friends میں آپ کو پھر سے بتانا چاہوں گا کہ آپ اگری ویڈیو جانتے ہیں تو skip کر سکتے ہیں نہیں جانتے ہیں اس ویڈیو کو لاسک دیکھیں گے تو جب سے ہمارا open ہو رہا ہے تب سے پھر ہم اس کے لئے ہم device measure کو بھی کھول کے رکھ لیتے ہیں جس سے friends ہمارا یہ پتا چلے گا کہ ہمارا port connect ہو رہا ہے کہ نہیں ہمارا phone port بنا رہا ہے اور جب تک ہماری یہ دونوں چیز open ہو رہے ہیں تب تک ایک چھوٹے سب ڈیٹ میں اور دینا چاہوں گا friends کی ایک چھوٹا سب ڈیٹ آپ کو اور دینا چاہوں گا friends ہمارا یہاں پہ crucifier اور device measure open ہو چکا ہے تو friends ابھی تک ہماری چینل کو اپنے smart telecom کو subscribe نہیں کیا تو please ہماری چینل کو subscribe کر لے ہو bell icon کو دبا لے جس سے ہمارے نئے ویڈیو آپ کو ترنت ملیں گے friends تو ہمارا smart telecom آپ subscribe کر لے اور bell icon دبا لے جس سے ہمارے نئے notification آپ کو ترنت جلد سے جلد ملیں گے تو یہ چھوٹی سیک اپ ڈیٹ تھی friends تو یہاں پہ ہمارا device measure open ہو رہا ہے اور ہمارا یہاں پہ crucifier بھی open ہو رہا ہے crucifier جیسے ہی open ہو جائے گا friends اور اس کے بعد ہم اس کی پہلی process جو ہے اس کا ہم flash کریں گے friends تو پہلے process اس کی flashing کی ہے تو سب سے پہلے ہم اسے flash کریں گے اس کے بعد ہم آگے کا کام کریں گے تو friends آپ جیسا دیکھ سکتے ہیں ہمارا device measure یہاں پہ open ہو چکا ہے اب یہاں پہ ہمیں simply flasher پہ جانا ہے یہاں پہ ہمیں program پہ tick کرنا ہے اب یہاں پہ three dot پہ جانا ہے friends اور اس کے بعد ہمیں اس کی file دینی ہے ہم نے desktop پہ رکھی ہوئی ہے desktop پہ یہ ہماری file ہوئی اسے double click کریں گے اور image پہ جائیں گے اور یہ ہماری دیکھیں raw program اور ہماری دیکھیں file ہوگی یہ completed تو اب ہمیں simply کچھ نہیں کرنا ہے friends flash پہ click کرنا ہے اور ہمیں ideal mode پہ phone کو connect کرنا ہے تو ideal mode friends ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ ideal mode اس کا کیسے آئے گا آپ کو ideal mode اس کا test point ہم نے یہاں پہ دکھایا ہوا ہے تو friends اب یہاں پہ آپ کو اسی لئے ہم نے بولا ہے device measure کو ہمیستہ آپ کو کھول کے رکھنا ہے جس سے کہ آپ کو یہ پتا چلتے رہے کہ ہمارا phone connect ہو رہا ہے کی نہیں تو اب چلی ہمیں اسے جو ہم نے آپ کو test point دکھایا ہوا تھا اس test point پہ ہم touch کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم phone کو connect کرتے ہیں friends تو ہم نے test point کو touch کیا ہوا ہے phone کو ہم نے connect کر دیا ہے آپ یہاں پہ left side میں دیکھیں گے friends تو ہمارا یہاں پہ drivers ہو گا اور یہاں پہ driver ہمارا connect ہو گیا ہے loader بھی connect ہو گیا ہے اور ہماری یہ flashing کا جو process ہے friends یہ ہمارا start ہو چکا ہے تو آئے ہو بھی video آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہوگی اگر یہ video آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی friends تو زیادہ زیادہ like اور subscribe کرنا نہ بھولیں میں اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو میں اس کا solution اور بھی آپ کو دینے والا ہوں اگر flashing سب سے پہلے آپ کو اس condition میں flash ہی کرنا ہے آپ کا آگے کا process ہوتا ہے جو کہ میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ ہماری flashing یہاں پہ start reference جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہماری جو بھی fileیں ہیں system کی fileیں وہ write ہو رہی ہے friends boot کی image کی اور یہاں پہ ساری fileیں یہاں پہ write ہو رہی ہیں modem کی fileیں اس میں write ہو رہی ہیں تو یہ video آپ کو اچھی لگ رہے ہوگی friends میں یہاں پہ ایک دو tips اور دوں گا اور یہ ایک دو tips میں دوں گا last میں دوں گا friends تب جا کے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ actual میں ہم اسے کیا کیا کر سکتے تھے تو یہ اس کے solutions میں اور بھی last میں دینے والا ہوں friends تو i hope اس video میں آپ بنے رہے ہیں جس سے کہ آپ کو جتنے بھی update ہمارے چینل میں ہوں آپ کو جلد سے جلد اور طورت ملیں گے friends تو یہ ہماری flashing process چل لیے friends اور بہت جلد یہ ہمارا complete ہو جائے گا اور جیسے complete ہو جائے گا اور پھر ہم آپ کو ہاں پہ کر کے دکھانے والے ہیں friends یہ ہمارے system کی file جاری جو کی system کی file main ہوتی ہے تو friends جو ہمارا پہلا process تھا وہ ہمارا complete ہو چکا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا وہ ہو چکا ہے done ہو چکا ہے اب میں یہاں پہ اس کو stop کروں گا اور یہاں پہ تو friends جو ہمارا use of flashing process تھا وہ complete ہو چکا ہے اب ہمارا phone ہم نے disconnect کر دیا data cable سے اب میں اس کو بیٹری کو لگائیں گے اور ایک بار پھر سے power key کو ہم پریس کریں گے friends ہم نے power key کو پریس کیا ہوا ہے MI کا logo آ چکا ہے اب یہ دیکھتے ہیں پھر سے friend recovery mode میں جاتا ہے یا boot کرتا ہے یہ ساری process میں آیا پہ آپ دیکھنے والے ہیں تو یہ phone پھر سے اسی conditions میں جا رہا ہے تو friends اس condition میں آپ کو کیا کرنا ہے سارے چیزیں یا تو اس میں ایک بار آپ کو file کو change کرنا ہے friends یا تو اس میں آپ کو file change کرنے کے ساتھ ساتھ friends آپ اس کو friends یہاں پہ آپ کو second solution کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس کو value سارٹ نہ ہوگئی ہوں تو friends تو یہ ہمارا process 2 value تھا وہ نہیں solve ہوا پھر میں آپ کو بتاؤ ہوں گا friends اس کے بعد آپ کو اس میں کیا کرنا ہے سب سے پہلے reprogramming کرنی ہے mmc کو نکال کے reprogramming کرنا ہے اگر اس سے نہیں ہوتا ہے حالان کی یہاں پہ mmc reprogramming کرنے سے ہو جائے گا اگر اس سے بھی نہیں ہوتا تو power ایسی کو revolve کرنا ہوگا تو آپ کا یہاں پہ problem بہت easily طریقے سے solve ہو جائے گا friends I hope یہ آپ کو video اچھے لگی ہوگی یا سمجھ میں آیا ہوگا ہم پتے پتے کو نکال کے ٹرائے کرنا ہے کی کی پتہ یہ ہمارا پتہ سوٹ ہو تھرڈ آپ کو اس کی mmc reprogramming کرنی پڑے گی پھورت friends اس میں آپ کو ریبول کرنا پڑے گا 110% recovery کا problem ہے اس کے بعد ہو جائے گا اگر نہیں ہوتا ہے آپ پاور اور mmc reprogramming کر لی پھر بھی نہیں ہوتا ہے پھر آپ کو friends کچھ نہیں آپ کو cpu revol کرنا ہوگا اور آپ کا 110% یہ problem solve ہو جائے گا friends